اے یزیدی ذہن کے گستاخرہ بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و برکاتہ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں سامین اگرام سب سے پہلے یہ گجارش کروں گا اس ریکارڈنگ کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کریں پورا سنیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے عالم دین جو ڈنگے کی چوٹ پر ان دیبندیوں کے سینے پر چہر کے بات کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہے ہمارے سر کے داج حضرت مولانا مفتی افتخار رضا صاحب قبلہ دعوت برکاتہ والیہ کے پاس ایک خبر پہنچی کہ ایک دیبندی مفتی ہے یہ منحوس چہرہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تھنبل میں یہ وہ دیبندی مفتی ہے جس نے تقریر میں بیانات میں اور ہمارے ایک سنی بھائی نے جب اس سے بات کی تو اس نے یہ کہا حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا عطائی علم غیب کا بھی انکار کر دیا تو یہی بات وہ شخص ہمارے عالم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا ایسے ایسے یہ مفتی وہاں کے لوگوں کا کدہ خراب کر رہا ہے تو حضرت نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا سامنے بیٹھنے کا چیلنج کیا تو سب سے پہلے آپ حضرت کی یہ بات جو حضرت نے چیلنج بھیجا اس کو آپ سمات فرمائیں اس کے بعد بات آگے کریں گے میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی ہی دیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے ایک مفتی صاحب کو علم غیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چیلنج کیا تھا وہ مفتی صاحب حکیم پر کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان کا نام ہے مفتی عبدالواحد قاسمی ان کا نمبر ہے ستانوے اٹھاون چھتیس چھتیس ترے سٹ ان مفتی صاحب کو میں نے چیلنج کیوں کیا تھا چیلنج یوں کیا تھا میرے مسلمان بھائیو جب ان سے کسی میرے مومن بھائی نے معلوم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں تو مفتی صاحب نے علم غیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا عطائی علم غیب کا انکار کیا انہوں نے سیدھے سیدھے لفظوں میں اس بات کو یوں سمجھیں پیارے مسلمان بھائیو کہ انہوں نے مفتی عبدالواحد قاسمی صاحب نے میرے اور آپ کے نبی کو جاہل بتایا ہے سیدھا سیدھا یہ سمجھ لیں آپ لوگ میں ان کو پہلے بھی کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ لوگوں میں میرا نمبر نہ باٹیے گالی گلوش کرنے والے لوگوں میں میں نے تو یہ سمجھا کہ میں ویڈیو بنا کر کے شائع کروں گا تو آپ میرے پاس آئیں گے آپ مجھے بلائیں گے اپنے حکیم پور گاؤں میں لیکن آپ نے کچھ نہ کیا میں پھر آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس بات پر آپ بیٹھیں کال پر بات نہ کریں ویڈیو بنائیں باقاعدہ مجھے بلائیں اپنے حکیم پور گاؤں میں یا ڈھیل مجرہ گاؤں میں خود چلے آئیں انشاءاللہ میں بھی وہاں حاضر ہو جاؤں گا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ قوم کو وہ آیات کیوں دکھاتے ہیں جو آیات نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے معاملات میں متشابہ ہیں یا وہ آیات آپ دکھاتے ہیں جن کا معنی محدثین اکرام نے کچھ اور لیا ہے اور آپ کچھ اور بیان کرتے ہیں قوم کے سامنے قوم بیچاری سیدھی سادھی ہے بیچارے لوگ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں سیدھے سادھے مسلمان ہیں آپ ان کے سامنے الٹے سیدھے ترجمے کر کے ان کو گمراہ کر دیتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیو میں آپ لوگوں سے دل سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مفتیوں سے ایسے عالموں سے دور رہیں جو میرے اور آپ کے نبی کو جاہل بتاتے ہیں تو محترم حضرت آپ نے سنا کہ حضرت نے اس کو چیلنج کیا اور یہ حضرت کا ویڈیو وہاں تک پہنچ گیا تو اس مفتی نے اس دو ٹکے کے انسان نے حرکت یہ کری وہاں پر کہ وہاں کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا جب دیکھا کہ مفتی صاحب نے چیلنج کر دیا ہے اب یہاں کی جو عوام ہے وہ یہ انتظار کرے گی میرے جواب کا انتظار کرے گی کہ میں کیا جواب دیتا ہوں تو اس منحوس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے حرکتیں کیا کی کہ وہاں کے لوگوں کو جو وہاں کے بھولے بھالے لوگ ہیں جو رہنے والے ہیں جو ان کے دجل کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو اس نے ایسی دھمکی دینا شروع کیا ایسی بکواسے کرنا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو حضرت کے پاس تعلیم لینے کے لیے آتے تھے وہ آنے سے انہوں نے منع کر دیا اب وجہ کیا ہوئی کیا اس نے ایسا کہا یہ حضرت کی زبانی ہے آپ سنیں کہ ان کی جو اندر کے جو غلازت ہوتی ہے نا وہ کیسے باہر آتی ہیں اور وہ کب باہر آتی ہے حضرت کی زبانی سنیں آپ پھر ہم آگے چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی ہی دیں میں نے ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ مفتی صاحب مفتی عبدالواحد قاسم صاحب آؤ بیٹھ کے بات کریں تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتائیل میں غیب کا انکار کر رہے ہو وہ تو سامنے نہیں آئے لیکن ان کا گھنونا پناہ آپ دیکھیں کون اس طرح کرتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ کون بتا ہے کیا کیا انہوں نے ان مفتی صاحب نے یہ کیا کہ جتنے بچے بستی کے ہمارے مدرزے میں پڑھنے کے لئے آتے تھے سب کو روک لیا ان کے چمچوں نے کیا کہہ کر کے روکا ہے بچوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ کو پہلے یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ ان وہابی دیو بندیوں کی تعداد جہاں زیادہ ہوتی ہے نا وہاں یہ لوگ خوب غنڈا گردی دکھاتے ہیں خوب غریب مسلمانوں کو دھمکاتے ہیں اور جہاں ان کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں یہ لوگ یہ کہنے دیں نہیں جی سب مل جل کر کے رہے ہیں ہم سب مسلمان بھائی ہیں لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا تو لڑائی جھگڑا کوئی نہیں کر رہا ہے مفتی صاحب لڑائی جھگڑا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے آپ نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہل بتایا ہے ہم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے آخری نبی اور ہر نبی علیہ السلام والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے علم غیب دیا ہے اور انہوں نے ہم نے ان کو چیلنج کیا روبرو ہونے کا سامنے بیٹھنے کا مگر یہ سامنے نہیں آئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کے بچوں کو یہ کہہ کر کے روکا خدا کی پناہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم یہ کہہ کر کے روکا کہ اگر تم ان کے مدرسے میں اگر تم ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لئے جاؤ گے تو ہم تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے اللہ اکبر اگر تم مدرسے میں پڑھنے کے لئے جاؤ گے تو ہم تمہیں قبرستان میں دفن تک نہیں ہونے دیں گے یہ کون مسلمان کرتا ہے بھائی میں ان سیدھے ساتھے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی ایسے مولویوں سے دور رہیں یہ تمہارے اور میرے نبی کو جاہل بتا رہے ہیں اور جہائن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ لوگ گھنڈا گردی دکھاتے ہیں مسلمانوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تو سامن اگرام آپ نے حضرت کا بیان سنا حضرت نے کیا وضاحت کی کہ اس منحوس نے ان منحوسوں نے سب سے پہلے مسجدوں پر قبضہ کیا وہاں کے قبرستانوں پر قبضہ کیا اور یہ دھمکی دینے لگے کہ اگر ان کے بچے یا ان کے لوگ یہاں تعلیم لینے کے لئے آئے تو ان کو قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے ان کے ساتھ بس سلوکی کریں گے ان کے شادی بیاں میں خلل ڈالیں گے اس طریقے کی دھمکی اس منحوس نے وہاں کی عوام کو دینا شروع کیا تو اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ چیلنج کو ایکسپ کرتا سامنے بیٹھتا آتا بات کرتا لیکن ان کی اوقات نہیں تو مجبوراں حضرت نے تیسرا ویڈیو اس کے پاس بھیجا اور پھر سے حضرت نے وہی چیلنج کیا اب آئے یہ آخری ویڈیو جو ہے حضرت کا یہ سماعت فرمائے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اس نے اور کیا حرکت کی اور ہوا کیا پوری وضاحت کریں گے کہ کیسے کیسے اس نے اپنے چیلے چھانپڑوں کو بھیجا حضرت کو دھمکیاں دلوائی حضرت کے ساتھ تمیزیاں کروائی وہ ساری باتیں بتائیں گے پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی ہی دیں میں ڈرا نہیں میں جھکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں محاز میں مجھے ان صفوں میں تلاش کر میں نے مفتی صاحب کو چلنج کیا تھا علم غیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے ان کے مولویوں کو بیٹھ کر بات کرنے کے لیے نہ مفتی صاحب آئے نہ ان کے بڑے مولوی ہیں بہرحال بڑے مولویوں کو چھوڑو نہیں آئیں گے کوئی بھی لیکن مفتی صاحب تم نے تم نے علم غیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے میرا یہ چلنج قیام قیامت تک تمہارے پاس رہے گا میں انتظار کروں گا آپ کا اور سامعین اکرام ان کی گندی اور اوچھی حرکت دیکھو مفتی صاحب کی یہ تو نہ آسکے لیکن انہوں نے میرا نمبر ایسے ایسے بتتمیز لڑکوں کو ایسے ایسے گالی بعض لڑکوں کو دیا ہے جو مجھے بات کرنے پر مجبور کر رہے ہیں لیکن میں بات نہیں کر رہا ہوں ان سے کوئی سیدھریا کیسے وہ نمبر میں نے پھر بندی کر کے رکھ دیا ہے میں نے کہا فالدو کہ خدا کی پناہ میرے مجھ سے گالی واری نکل جائے اچھے بات نہیں ہے ہے نا ان کی اوچھی ہر کتاب دیکھیں جناب آپ آئیں بیٹھ کر کے بات کریں اپنے حکیم پر میں مجھے بلا لیں آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں ہے نا آپ یوں تو کہ اگر آپ فلان حضرت کے مدرسے میں پڑھنے کے لئے جائیں گے تو تمہاری جنازی کی نماز نہیں پڑھیں گے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے اور ان کی دکان پر آپ ہنگامہ کاٹ رہے ہیں جن کا وہ مدرسہ ہے یہ گنڈا گردی دکھائیں گے آپ انسانیت کا تقاضی یہ تھا کہ آپ مجھے بلاتے یا میرے پاس آتے ہیں آپ نہیں آئے اسی لئے میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیو ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے محفوظ رہیں دور رہیں جو پڑھے لکھے لوگ جو عالم جو مولوی جو حافظ جو قاری جو مفتی میرے اور تمہارے نبی کو جاہل بتاتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے علم ہمارے نبی کو ہے نا ایسے علم تو جانوروں پاگلوں بچوں کو ہے یہ ان کی دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بتائیں آپ آپ ایسے لوگوں کے پیشے چلیں گے ہرگز نہ چلیں ہم کوئی جھگڑا نہیں چاہتے کوئی لڑائی نہیں چاہتے لیکن ایسے لوگوں کو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے قطعی سے ہم ایسے لوگوں کو قطعی برداشت نہیں کریں گے جو شخص مسلمانوں کے نبی کی شان میں توہین کرے بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو مفتی عالم حافظ قاری فازل کچھ بھی بتا رہا ہے ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جائے گا اسی لئے میرے سنی مسلمان بھائیو ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں جو خدا کو جھوٹا بتا رہے ہیں نبی ولی سب کو مردہ بتا رہے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے حافظ مردہ نہیں ہے بھائی مرنے کے بعد حافظ بے پنی قبر کے اندر زندہ رہتا ہے عالم دن بھی زندہ رہتے ہیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہے ہیں میرا یہ چیلنج مفتی صاحب کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہے گا آپ گالی بازوں کو نمبر نہ دیں ویڈیو پلوڑ کریں مجھے بلائیں اپنے حکم پر میں یا یہ ویڈیو بنائیں کہ میں ڈھیل مجلہ رہا ہوں میں بھی انشاءاللہ ڈھیل مجلے پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ عزیز و جل لوگوں کو سب کو بٹھائیں گے کیمرہ بھی ہوگا باقاعدہ دیکھتے ہیں کون سچ بولا تو سامن اکرام آپ نے سن لیا کہ حضرت نے بار بار اس منحوس مفتی کو جو دیوبن کا بانی ہے اس کو بار بار للکارا کہ یا تو تو آجا یا مجھے بلالے اب دیکھیں اس مفتی نے جو جو حرکتے کی حضرت نے پوری وضاحت کر دی اب ہوا کیا کہ جس طریقے سے امتیاز پلمبی جو آپ جانتے ہیں اس منحوس کو اس نے جب اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بقواز کی تھی تو ہمارے مفتیوں نے عالموں نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا رمضان میں اس نے چیلنج ایکسپ بھی کیا لیکن سامنے بیٹھنے کی اس کی حیثیت اوقات نہیں ہوئی وہ اپنے بچاؤں میں کس کو لے کر کے آیا علی ازگر بھنگی کو یہ ایسا بھنگی ہے کہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کی حالت وہاں خراب ہو جاتی ہے یہ بھنگی آیا اپنے عالم کا بچاؤ کرنے کے لیے لبازی کر کے بتتمیزی کر کے مناظرے کو کسی طریقے سے ڈال دیا اور اس کے جتنے ہوارس خوارس تھے بتتمیز لوگ تھے گالی گلوج کرنے والے انہوں نے بھی یہی حرکت کی اب دیکھیں ہوا کیا کہ جب اس مفتی کو پتہ لگا کہ اب عوام کے بیچ یہ ساری باتیں آ چکی ہیں تو اب مناظرہ کیسے کریں تو یہ لے کر کے آیا اسی منحوظ علی ازگر بھنگی کو اپنے ڈیفینس میں جس نے حضرت کو فون کیا ابو عبداللہ بن کر نام چینج کر کے آپ کا نام ابو عبداللہ بول رہا ہوں حضرت عبداللہ کا نام جی عبداللہ کا نام ارے بھائی ابو عبداللہ عبداللہ کا نام عبداللہ کیا ہے عبداللہ کا نام عبداللہ اچھو اور اس منحوظ نے کیا کیا حالانکہ حضرت سے اس کی بات بھی نہیں ہوئی اس منحوظ نے کیا کیا کہ کسی غیر شخص سے بات کر کے اپنے بندے سے بات کر کے اس نے ان کو مفتی جو ہے افتخار رضا صاحب بنا کر کے اس خبیص نے اس آوڈیو کو اپنے چینل پر چڑھا دیا اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ دیکھو افتخار رضا بات کرنے کے لائق نہیں ہے کسی طریقے سے اپنی عزت بچانے کے لئے اور افتخار رضا صاحب نے اس سے گفتگو ہی نہیں کی وہ آواز افتخار رضا صاحب کی ہے ہی نہیں اور اس حرام خور نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ افتخار رضا سے میں نے بات کی اور وہ ہمارے مفتی سے کیا بات کرے گا وہ تو مجھ سے ہی بات کرنے کا لائق نہیں ہے لیکن حالانکہ یہ بلکل جھوٹ ہے اس منحوظ نے غلط آوڈیو چڑھائی اپنے چینل پر کسی اور سے بات کر کے افتخار رضا بنا کر کے اور حضرت نے جب اس کی پکڑ کی تو اس منحوظ نے گالی گلوز سے کام لیا بتتمیزی سے کام لیا اس نے اپنے حوارس خوارس کو نمبر دے کر کے بتتمیزی کرنا شروع کر دیا تو حضرت نے مجھ سے رابطہ کیا تو جب مجھ سے رابطہ کیا تو پہلے تو حضرت کی یہ ویڈیو سنیں آپ کہ حضرت نے اس کا خلاصہ کیا اس کے بعد میں آپ کو وہ ویڈیو آوڈیو سناؤں گا جس میں میں نے علی ازگر سے بات کی حضرت کو لائن پر لے کر کے اور دیکھئے کس طریقے سے یہ بھاگم بھاگ مچا رہا ہے جھوڑ بولا ہے گالیاں مک رہا ہے وہ آپ سنیے گا پہلے حضرت کا یہ بیان سنیے اور ایک شخص ہے ابو عبداللہ نامی شخص یہ جھوڑ بولا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے واللہ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے میرے نمبر پر جب اپنی ویڈیو کا لنک بھیجا تو میں نے دیکھا اس میں آواز تو میری ہے ہی نہیں ہے دو لڑکے اس میں بات کر رہے ہیں پہلے کوئی اور بات کر رہا ہے بعد میں کوئی اور بات کر رہا ہے اور یہ بار بار اس کے اندر دکھا رہا ہے کیا آپ مان افتغار بات کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی وہ تو جب اس نے اپنی ویڈیو کا لنک میرے نمبر پر بھیجا تو میں مصروف تھا کسی کام میں وہ دیکھنے لگا اس کی ویڈیو کو اس میں میری آواز کہیں سے کہیں تک نہیں ہے اور اس ویڈیو اس جو ویڈیو سے نے میرے پاس سینڈ کی تھی اس میں جو ہے اس کی آوڈیو میں ویڈیو کی آوڈیو میں دو شخص بات کریں پہلے کوئی اور بات کر رہا ہے بعد میں کوئی اور بات کر رہا ہے یہ جھوٹ بولا ہے شخص علیہ صغر نامی یہ شخص جھوٹ بولا ہے ہے نا خدا کی لعنہ تو ایسے جھوٹے شخص پر یہ جھوٹ بولا ہے کہ میں نے مولانا افتخار سے بات کی اور میں نے ان کو ہرا دیا ہے ایسا کر دیا ہے وہ ایسا کر دیا ہے ان کو میں نے مات دے دی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے اس کے مولویوں کو چیلنج کیا ہے فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کرنے کا یہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم غیب پر بات کرنا چاہے اس پر بیٹھ کر بات کریں جھوٹ بولا ہے یہ شخص اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہیں بلکل بھی ہاں ویڈیو کا لنک جب میں نے دیکھا تو بعد میں واتس اپ پر اس نے وائس کال کی تب اس نے بات چیت کی مجھ سے وہ بھی لگ بھگ لگ بھگ پچیس تیس سیکنڈ اس نے مجھ سے بات کیے صرف اور زیادہ کوئی بات نہیں کی تو مفتی صاحب کسی کو نہ بھیج کر کہ آپ کب بیٹھ رہے ہیں مفتی دلوائد صاحب آپ جھوڑ بولیں لوگوں کے سامنے نمبر دے رہے ہیں لوگوں کو عجیب و غریب لوگوں کو بدتمیز لوگوں کو میرا نمبر دے رہے ہیں گالی گلوش کرنے والوں کو آپ میرا نمبر دے رہے ہیں خدا کی پناہ احسان اگر میں نے ویڈیو آپ کی لئے بنائے تھی آپ کی مولویوں کے لئے بنائے تھی ٹھیک ہے تو آپ نے حضرت کا بیان بھی سنا اور علیہ ازگر بھنگی نے جو یوٹیوب پر اپنے چینل پر حضرت کی آواز بنا کر کے حالانکہ حضرت کی وہ آواز ہی نہیں ہے اور لوگوں کو یہ تاسوس دیا وہ آوڈیو بھی آپ نے سماعت فرمائی ٹھیک ہے آپ چلتے آگے اب دیکھیں جب میں نے علیہ ازگر کو فون کیا کہ آپ ابو عبداللہ ہیں تو اس نے کہا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تم جھوٹ بول رہے ہو حالانکہ اس کمینے نے ابو عبداللہ بن کے بات کی حضرت سے وہ بھی آپ نے ریکارڈنگ سماعت فرمائی تو اب دیکھیں جب میں نے اس سے یہ قسم کھانے کے لیے کہا کہ تُو قسم کھا کہ تُو نے جو اپنے چینل پر ریڈیو اپلوڈ کی ہے وہ حضرت کی آواز ہے اس پر تُو قسم کھا تو اس حرام خور کو دیکھیں کیسے یہ بھاگ رہا راہ فرار اختیار کر رہا گالی گلوج کر رہا بتمیز ہی کر رہا تو پتہ یہ لگا کہ ان کے مفتی اتنے حرام خور ہیں یہ سب کے سب اتنے لانتی ہیں کہ جھوٹ بولنا تو ان کے یہاں پر ایک گولی ملتی ہے جھوٹ بولنے کی دیوند میں وہی صبح شام یہ کھاتے ہیں سامنے بیٹھنے کی ان کی اوقات نہیں ہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے مفتیوں میں عالموں میں ذرہ برابر بھی دمخم ہوتا نہ تو اس طریقے سے دھمکی دینا بتمیزی کرنا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کیونکہ جہاں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نہ وہاں لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اس طریقے کے کام نہیں کرتے سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے لیکن یہ خود ہوارس خواری جو ہیں نا اہل ہیں اور بات کرنے کے لائگنین کو معلوم ہے کہ ان کی اوقات نہیں ہیں ہمارے سامنے بیٹھنے کی تو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں اب یہ ساری چیز منظر عام پر ہے لوگ عوام اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ لوگوں کا ایمان لوٹتے ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اس ہوارس خواری کہ اپنے عالموں کو بچانے کے لئے آتا ہے اور خود ضلیل و خار بھی ہوتا ہے اور یہ لنگڑا یہ کالا کا لوٹا حرام خور گالی باز ایک نمبر کا ایسا پاکھنڈی ہے کہ یہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اتنی مکاریاں کرتا ہے اور لوگوں کو ایمان اس طریقے سے یہ لوگ لوٹتا ہے یہ کہ بس کیا ہی کہیے تو فیصلہ آپ کریں کہ ہمارے حضرت نے ہمیشہ للکارہ آج بھی للکار رہے ہیں میں اس ریکارڈنگ کے ذریعے پھر سے کہتا ہوں کہ علی ازگر بھنگی ہو امتیاس پر لمبی منحوس ہو یا اس کا مفتی منحوس ہو جس کے اندر دمخم ہو وہ آئے دن و تاریخ پہ کرے سامنے بیٹھے اور حضور کے شان میں گستاخی کرنا بند کریں اور ایسے ہوارس خوارس اور ایسے منحوس ہو منحوس ہو کے پیچھے عوام نماز پڑھنا بند کریں ان کو جوتوں سے ماریں ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو صحابہ اکرام نے منافقوں کے ساتھ کیا جو دعا میں یاد رکھیں باقی ساری بات ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ہلو ہلو عبداللہ صاحب عبداللہ صاحب بات کر رہے ہیں کون عبداللہ صاحب آپ نے جو یہ دیبندی خنجر پر ایک ریکارڈنگ ڈالی ہے حضرت علماء افتخاب رضا صاحب قبلہ کی ارے کون ہو جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں کس عبداللہ سے بات کر رہے ہیں آپ صحیح بات کرنی ہے ہاں عبداللہ کس نے بولا میرا نام عبداللہ ہے کیا نام ہے آپ کا کان کے سماعت ختم ہو چکی ہے کیا تمہاری اچھا علی ایزگر بول رہا ہے تم کو عبداللہ کس نے بولا میرا نام تمہارے نام تمہارے نمبر سے کول آیا تھا نا تم کو کس نے بولا کہ ابو عبداللہ میرا نام ہے تمہارے نمبر سے کول آیا تھا عبداللہ بول کے بات کر رہا تم نے لیا ہوگا اس کو کانفرینس میں مجھے بتاؤ تم نے یہ جو دیواندی خنجر پر ریکارڈنگ ڈالی افتخار رضا صاحب کی دو دو منٹ تے کر لو دو منٹ تے کر لو دو منٹ تے کر لو یہ جو افتخار رضا صاحب کی آپ نے سنو پھر بات سنو کر دی سڑا افتخار پر مجھے یہی بات کرنی ہے یہ جو ریکارڈنگ آپ نے ڈالی ہے دیواندی خنجر پر افتخار رضا قبلہ سے آپ کی بات ہوئی ہے اس معاملے میں کس کا جواب دے دو آپ نے ان سے بیسوں موبائل سے بے جو بات کی ہے وہ ریکارڈنگ آپ نے ڈالی کیا انہی کی آواز ہے مجھ سے پہلے کام کرو شرائط تے کرو پہلے شرائط کیا تے کرنا یہی پوچھنا ہے بھائی تم سے یہ ان کی آواز ہے ہاں یا نہیں اتنا بتا دو بس تم نے بولا کہ یہ عبداللہ میرا نام ہے یہ جھوٹ کیوں بڑا تمہیں توبہ کرو تم نے اپنے نمبر سے عبداللہ کو کانفرنس میں لیا ہوگا اس لئے نمبر یہ آیا ہوگا ہے توبہ کرو توبہ کیوں کروں گا میں توبہ کیوں کروں گا میں یہ جھوٹ کیوں بڑا تمہیں ابو عبداللہ بول رہا ہوں حضرت عبداللہ کا نام جی عبداللہ کا نام ارے بھائی عبداللہ عبداللہ کا نام عبداللہ کیا ہے عبداللہ ایتان مردود تو ان کو شرم نہیں آتی ہے جس نے افتخار رضا صاحب کی ریکارڈنگ جھوٹی بنا کے ڈالی اس پر اللہ کی لانو تو آمین بول دے بس میں بول رہا ہوں سامین مجھے دعا میں آمین کہنے کے لئے کہہ رہا ہے مطلب میری دعا قبول ہے تمہارے نزدیک اور کسی تمہارا یہاں میں تمہارے بات پہے ہے قرآن پاک کی آیت ہے میں پوچھ رہا ہوں تُو نے افتخار رضا صاحب کی ریکارڈنگ جھوٹی بنا کے کیوں ڈالی بدبخت شیطان شیطان کہیں کہ جواب کیوں نہیں دیتا اس کا کدر سے اُدھر کیوں بھاگتا ہے تو ارے بھاگ رہا ہے خود سنی رہا ہے میری بات افتخار رضا صاحب دیکھنا کیسے بھاگ رہا ہے یہ بدبخت اس نے اسی نمبر سے کول آئی تھی اس کی حضرت اس نے ہی ڈلوائی ہے اس نے اسی نمبر سے کول آئی تھی اور اپنا نام اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ابو عبداللہ ابو بھول اللہ ہے عبداللہaa ابو معلوم cancellation جھوٹا انسان ٹن ہے جھوٹی ریکارڈنگ بنا کے کیوں ڈالی تُو نے جھوٹی ایڈٹنگ کر کے کیوں ڈالی تیرے اندر صلاحیت ہے تو ابھی کسی موضوع پہ بات کر لیں حضرت موجود ہیں ہے تیرے اندر صلاحیت فلکل حضرت پہلے تُو نے وہ جھوٹی ریکارڈنگ کیوں ڈالی اس سے توبہ کر پہلے تُو پہلے اس ریکارڈنگ سے توبا کر جو تُو نے جھوٹی ہے شرائط کیا تیہ کریں گے جناب اے گھامر شرائط کیا تیہ کرے گا تو خدا کو اپنی کتاب میں خدا سم لوگوں نے لکھا ہے جہاں یہ حکیمپور کا مفتی رہتا ہے جہاں کہ یہ میٹر ہے جس مفتی کو میں نے چیلنج کیا تھا جس مفتی کو میں نے چیلنج کیا وہ تو خاموز بیٹھ گیا وہ شیطانی آیا میرے سامنے اس نے عادتائی علم غیب کا انکار کیا عادتائی علم غیب کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں عادتائی علم غیب اللہی کے لئے خاص ہے اس نے عادتائی علم غیب کا انکار کیا ہے اور یہ عادتائی علم غیب نے جھوٹی ریکارڈنگ اٹھا کے تمہاری ڈال دی ریکارڈنگ ہے نا جی حضور جی جی حضور اور دوسری بات یہ ہے تجھے شرم نہیں آئے ریلی ازگر اب میں بولوں بول حضور یہی ہے حضور اس میں باشا پہچان نہ ہو یہی ہے نا ریکارڈنگ میں یہی بولنا ہے اب اس کو بولنے دی جہاں بول جی حضور بول نا سرائت کیا تو بکنا جھوٹے انسان مردود حضور شرائت کیا تے ہوگی تو نے جھوٹ بول کے جب میری بات حضور سے ہوئی نہیں ان کو میرا کھلا چیلنج ہے ان کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ یہ دونوں یہ ابو عبداللہ اور علی ازگر یہ جب چاہیں میرے پاس آ جائیں جب چاہیں اگر یہ اپنی ماں کی حلالی اولاد ہیں تو اگر ایک باپ کی اولاد ہیں فیس تو فیس بیٹھ کر عقائد پر بیٹھ کر کے بات کرنے ہیں یہ لوگ میں ان کو ان کی کتابوں سے کافر ثابت نہ کر دو تمہیں مسلمان نہیں ہوں حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں بولوں بول تُو نے جو قبلہ کہا ہے قبلہ کے متعالی اختیار خان نائمی کہتا ہے قبلہ کہنا چیلیہ کے طریقے ابے جاہل کے بچے تُو جواب دے تُو نے جھوٹ بول کر کے یہ ریکارڈنگ کیوں ڈالی ایڈنگ کر کے یہ بقلول آدمی کہاں سے کہا جا رہا ہے قبلہ کہنا ارے قبلہ معتبانہ انداز میں کہا جاتا ہے جو بقلول تمہارے سرم میں عطب نہیں سکھایا جاتے تو ہم کیا کریں بدگلول کہیں کے میں نے تُس سے کہا کہ یہ ریکارڈنگ جو تُو نے ایڈٹنگ کر کے ڈلوائی ہے اور حضرت افتخار رضا صاحب کو چھوٹا جھوٹی ریکارڈنگ بنا کے ڈالی ہے جو ان کی آواز تُو بتا رہا ہے یہ افتخار رضا صاحب کی آواز ہے تو یہ جو تُو نے کام کیا شیطانی حرکت اس پر تیرے پر اللہ کی لانت ہوگی یا نہیں اتنا بتا بس جواب سنے گا جواب بقمہ شیطان کے بچے تو جواب دے کھانا تو ادھر سدھر بھاگ رہا جواب دے نا شیطان کے بچے جواب دے میں اگر جواب نہیں دوں جواب تو دے جواب دے جواب دے جواب دے ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ پتوہ رضویہ میں پاکھانا چاپنے کو لکھا ہے تیرے اسیف علی تھانوی نے تو پاکھانا کھایا ہے وہ تھانوی نے لکھا حضرت بھی جھوٹ بولا ہے پہلے مجھے بتا کہ تُو نے یہ ریکارڈنگ جو ڈالی ہے چھوٹی ایڈٹنگ کر کے تو اس کا جواب کیوں نہیں دے اب اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے تو بات کر رہا ہے یہ راہے فرار یہ راہے فرار تو بات کر رہا ہے مجھے یہ بتا اور یہ بات کہاں کی کہاں لے کر کے جا پہلے ازگر پہلے ازگر سن ابھی چار دن پہلے تیری ریکارڈنگ میں نے ڈالی ہے تیری طبیعت سے پٹائی کر دی ہے میں نے تک دیتل ایمان پر سن مجھے کون بات کرے گا پہلے بول مجھے تو یہ بتا کہ تُو نے دیباندی خانجر پہ جو ریکارڈنگ ڈالی ہے وہ حضرت کی آواز ہے اور نہیں ہے تو تُو پہلے لائکے لانا تو آمین بول تو وہ بات کرتا ہے تو بات کرتا ہے ابے جاہل ابے مردو شیطان یہ شیطان ہی رہتا چھوڑ دے خارس کتا جنفیت پادری دیکھ 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 گالی بکھ رہا ہے گالی بکھ رہا ہے میں نے کہا میں نے کہا پکھانا چاٹنے والے اصرف علی تھانوی کے پکھانے مجھے یہ تو بتا اصرف علی تھانوی کے پکھانے یہ تو بتا مجھے کون بات کرے گا اصرف علی تھانوی کے پکھانے یہ تو بتا مجھے کون بات کرے گا مولانا جمشہ صاحب بس یہ ریکارڈنگ کافی ہے آواز ہے کہ یہ کون بات کرے گا سنو سنو حضر ہے جو رہا ہے فرار اختیار کر رہا ہے اس کا کون بات کرے گا یہ ریکارڈنگ کافی ہے اس کا جھوٹ اور مکار سامنے لانے کے لیے اس نے کسی اور سے بات کر کے ہمارے علیموں کا نام لے کر جھوٹی منگرر ریکارڈنگ اس نے ڈال دیا حرام ہو نے بدبخت نے شیطان نے اصرف علی تھانوی کے موت نے اصرف علی تھانوی کے پکھانے نے یہ بدبخت کا بچہ تو بات کرنے کے لائے گا اب میں حوالہ جراؤں دیکھو سامین یہ حوالہ ہے اس کے کتاب ہے کلیات مکاتب رضا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بے بس لاچار ہو جاتا ہے تو گالی دینا شروع کرتا ہے گالی تُو نے بکا ہے گالی تُو نے بکا ہے یہ تو ہوا ہے اس ٹائم پر حضرت یہ تیری کتاب سن سن یہ تیری کتاب ہے دیکھ کچھ وقت غیر مکلدین کے ساتھ تیرا باپ کاشیپوری لکھتا ہے سن 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 ابود بگر گازیپوری لکھتا ہے کہ جو لوگ دیو بند کے اندر غلط طریقے سے پیش آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو دیو بندی کہتے ہیں سن حوالہ دے رہا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو دیو بندی کہتے ہیں اور وہ گالیاں بکتے ہیں حقیقت میں ان کی اثر میں خطار وہ دیو بندی ہوئی نہیں سکتے کچھ وقت غیر مکلدین کے ساتھ حوالہ دے تو گالی با دیو بندی تو تو اپنے فتوے سے گیا کام سے تو تو اپنے فتوے سے گیا کام سے موبائل نمبر بند رکھا ہے یہ دیکھے سامین اگرام اس ہم ہی حرامی نے کیا کیا کہ ہمارے آلے رکھا کسی ایک بھی آنیم کی کول نہیں آ رہی ہے کون باپتے جاہلوں کی کول کون باپتے جاہلوں کی کول موبائل باپتے چاروں اے میران ایک ہوچو میں صریف ایک جواب کا طلبگار ہوں تو نے بے بندی خنجر پر جو جھوٹی ایڈیٹنگ کر کے ویڈیو ڈالی ہے حضرت کی آواز بنا کر کے ڈالی ہے اس کا جواب دے میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں سن لے حضرت 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 میں بات نہیں بولیں گے تو بیچ میں بولا تو حرا می بیچ میں بولا تو بیچ میں نہیں بولے گا دو منٹ چل بول اگر کہ کسی بھی بحانہ بازی کر کے تو کافر ہے تیرا مججدد کافیر ہے تیرا یہ اس ٹکار BETO بھی کافیر ہے اور حرام ہی ہے اس چغلت لازم ہےل کنی پر بھی ہوتا ہے یہ لاغو تو رہا ہوتا ہے خدا دے دن." اٹھم میں نے طرح قناہ کسیار بھی خدا سن置ی کو دا تکیم کر سی'mومزز تیری بھی کو اگر میں بیچ میں بولا تیری بیو کو تین طلاق نہیں بولے گا جواب دے بندی خنجر پر جھوٹی ویڈیو بنا کے توں نے کیوں ڈالا جواب ہے legislature جواب ہے سواغ پسیل بت Since you beat in wit آیا تو بلا تو بھی آپول پہلے پہلے تو بھی ہے بول پہلے تو بھی آپول پہلے تو وی بیات مدی Banca تو تھی بیوے تن تلہ تو اس کو آپفل یا ب�� abbiamo پہلے پوچھے اب손 تب صلی اللہ علیہ... ایسے تھانیلی... یہ ہے کہ کسی هاں کہنا نکھا ہے یہ ہاں نہیں کہ satu طور کا مرد پوچھتا ہے اگر وہ بیچ میں بولیں گے جب بات شروع ہوگی اگر بات شروع ہوگی تو اگر یہ بیچ میں بولیں گے تو ان کی بیوی کو تین تلاک اگر بات شروع ہوگی تو بیچ میں بولا تو تیری بیوی میں تین تلاک تو بھی بول چکے بول چکے وہ تو بھی بول چکے بول چکے مردود شیطان شریعت شرعہ نہیں بولا پہلے اس کی زبانہ نے تصریب کرا اس کی زبان سے اواز ریکارڈ ہو رہی ہے بکلال ایک بار اور بول دو میں بول رہا ہوں حضرت اس نے ایک بات بولی ہے کہ نمبر بند پڑا ہے نمبر بند اس لیے کیا ہے میں نے کیونکہ سارے کورٹل جاہلوں کے کول سا رہی ہیں دوسری بات اب نکاح کی بات میں بتا رہا ہوں جب بات ہوگی آپ لوگوں میں اگر میں بیچ میں بولا تو میری بیوی کو تین تلاک حالانکہ میری بیوی ہے نہیں بکلال میں وہی تو بتا رہا ہوں تجھے شیطان اب سنو آگے ابھی آگے سنو سنو آگے سنو شرعہ ستم شرعہ ستم شرعہ ستم شرعہ ستم شرعہ ستم میں بولتا ہوں میں بولتا ہوں شرعہ ستم میں تھی ستم شرعہ ستم میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں اس کو پاس بولتا ہوں اچھا چھو اگر ایک منٹ خاموس رہنہ آپ ہیں اب سن اگر میں تیرے بیچ میں بولا دو منٹ کے بیچ میں میں بولا تو جو اصول تو نے بنایا ہے کہ میری بیوی پہ 3 ڈالاق وہی اصول میں بناتا ہوں کہ اگر تُو میرے بیچ میں بولا تو تیری بیوی کو 3 ڈالاق تو بھی ہاں بول دے میں بھی ہاں بول دیتا ہوں بول کتری منٹ رہیں گے بول پہلے 2 منٹ کتری منٹ 2 منٹ بول پہلے بول پہلے ہامی بھر بول پہلے ہامی بھر بلکل صحیح بات ہے موسے بول پہلے موسے موسے بول موسے بول موسے بول پہلے مردو شیطان بڑھا بڑھایا حرام خور بڑھا ہمسے ہامی بڑھا رہا ہے خود نہیں بول رہا دعوی میرا بول دعوی میرا بہتا ہے ہے کہ تُو نے جو دیبندی خنجر پر جو ریکارڈنگ ڈالی حضرت کی نام لے کر کے حضرت کی وائز بنا کے وہ جھوٹی ہے حضرت کی نام لے کر کے حضرت کا نام دے کر کے حضرت کی وائز بنائی ہے تُو نے وہ وائز کسی اور کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میرا دعویٰ ہے یہ جھوٹی ریکارڈنگ تُو نے ڈالی ہے بنا کے یہ میرا دعویٰ ہے اور دعویٰ پر دلیل یہ حضرت یہاں موجود ہیں یہ خدا کی قسم کھائیں گے کہ میری وہ وائس نہیں ہے اور تو خدا کی قسم کھائے گا جہنم کے نسلے تکے میں جلے گا تو اپنے مو سے بولے گا کہ یہ ریگورڈنگ انہی کی ہے وائس انہی کی ہے بس اتنا سا دعوی ہے میرا چل بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اس نے بولا ہے کہ دیوبندی دیکھو باگ گیا فون کار گیا ہلو باگ گیا فون کار گیا سامین اکرام دیکھئے میں نے بولا تھا نا کہ یہ حرام خور اس نے کیا کرا کہ حضرت سے کسی اور کے حضرت کے نام سے بات کر کے اور حضرت کی وائس بھی نہیں ہے وہ اور ریکارڈنگ ڈال دیا اپنے چینل پر اور یہ تاسوس دیرا مہا کے لوگوں کو کہ ہم نے عالموں کو جبکہ ہمارے حضرت نے ان کے مفتیوں کو جو مقامی مفتی ماں رہنے والے ان کو یہ چیلنج کیا تھا مناظرے کا اور وہ لے کر کے آئے اس بدبخت کو وہ لے کر کے آئے اس بدبخت کو اور یہ بدبخت صرف گالیاں بکڑا آئے اور دوسرے دوسرے لوگوں سے کال کروا رہا ہے یہ پریشان کر رہا ہے ہمارے حضرت کو تو یہ بدبخت انسان اتنا بڑا بدبخت ہے کہ حضرت کے نام سے اپنے گربندی خنجر پر ریکارڈنگ ڈالوا دی کہ میں نے ان سے بات کی ہے اور حالانکہ ان کی وہ وائس ہے ہی نہیں حضرت کی یہ اتنے بڑے بڑے بدبخت ہیں اب دیکھئے کیا اصول یہ بنا رہا ہے کہ تین تلاغ ہم تو ہم ہی بھر رہے ہیں کہ ہم تیرے بیش میں نہیں بولیں گے یہ اصول تو بھی تو بنا نہیں بنا رہا ہے تو پتہ یہ لگا کہ جس کو جب میں نے بولا قسم کھانے کے لیے دعویٰ پیش کرا تو یہ فون کارٹ کے بھاگ کیا یہ حرام کھو تو یہ ایسا بدبخت انسان ہے جھوٹا مکار قذاب ہے تو للہ دیکھئے ان کی مکاری کیا میں بولوں تو حضرت آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا وہ ریکارڈنگ آپ کی ہے وضاحت کر دیں حضرت وہ میری بالکل بھی ریکارڈنگ نہیں ہے جس نمبر سے اس نے کال کیا تھا وہ آپ نے ہی مجھے بتا کہ وہ علی ازغر بول رہا ہے ماشاءاللہ اس کو جانتے بھی ہیں حضور مجھے اس نے نام اس پہ جو ویڈیو میں جو آڈیو میں جو نام اس نے لیا ہے نا اس میں نام اس نے لیا ہے ابو عبداللہ اور ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے جب اس کو اپنے کونفرنس پہ لیا تو اس نے وہ پھر آپ کو کہہ رہا کہ توبہ کر توبہ کر حالانکہ حقیقت بات یہی ہے میں نے آپ کے حضرت کے ایک اور دوسرے حضرت ہیں جو آپ کا چینل ہے ازھری نیٹورک ان کے پاس اس کا لنک بھیجا ہے میں نے اس میں نام آپ دیکھے ہیں ابو عبداللہ نام بتا رہا ہے اور اس میں حضرت دو آوازیں ریکارڈ ہیں اپوزٹ پارٹی کی جس شخصیت کو اس نے بریل بھی بنایا ہوگا اس میں دو آواز ہیں پہلے کوئی اور بول رہا ہے بعد میں کوئی اور بول رہا ہے اچھا جی حضرت پھر میں تھوڑا پریشان ہوں میں نے کہا آواز تو میری اچھا کہیں کہیں پر لگ رہا تھا کہ میری آواز ہے لیکن جب دیکھا میرے پاس تو کول آئی نہیں ہے اس طرح کی کوئی بلکل بھی میں کہا کو پریشان ہوں وہ ایسا ہے ایڈٹنگ کیا اس نے جی حضرت ایڈٹنگ اس لیے کیا ہے جو اس کا مفتی ہے جس کو آپ نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے جی جی اس مفتی کا دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اس سے بات کری ہے ٹھیک ہے جی 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 اپنے نمبر اوپر کرنے کے لیے تو وہ جو مفتی ہے جس نے جس کو آپ نے چیلنج کیا اس کا نمبر مجھے دیجئے اس ریکارڈنگ کے ساتھ اس کا نمبر ڈالوں گا ٹھیک ہے اور اگر اس کا اگر اس کا فوٹو ہے تو فوٹو بھی دیجئے اس مفتی کا کوشش کرتا ہوں حضرت کوشش کرتا ہوں کوٹو مل جائے مجھے ٹھیک ہے نکالیے اور میں ایک دم بہترین کر کے اس ریکارڈنگ کو انشاءاللہ یہ ایسے بل بلائیں گے ایسے پاگل ہوں گے کہ ان کی کھٹیا کھڑی اور میں بس طرح گول کر دوں گا ٹھیک ہے بس ایک چیز اور کریے گا ایک چیز اور کریے گا کہ آپ کو جو اس نے چیلنج کیا تھا جو اس نے علم غیب کا انکار کیا حضور کی آتائی کا وہ وائس ہے آپ کے پاس وائس نہیں ہے اس نے کیا کیا حرد وہ وہاں تین سالسو کی گاؤں میں روڑیاں توڑ رہا ہے مدرسہ چلاتا ہے وہ کوئی وہاں پر تو اچھا ہماری در زلہ ہردوار کی ارئے کے لئے اس سے سکتے ساتھ ہیں بتا ہے وہ مستی ہے بھی یا نہیں نہیں معلوم ہے کوئی ریکارڈنگ وغیرہ یا کوئی ایسا ہے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے اس سے کسی شخص نے معلوم کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت و علم غیب دیا ہے یا نہیں دیا ہے اس نے انکار کر دیا مشکل ہو پا ہے اس سے بہت لیکن میں بالکل زمانت لے رہا ہوں اس بات کی کیونکہ یہاں میرا میٹرپور پھیل چکا ہے حضرتی یہاں پر پوری علاقے میں اللہ کی فضل سے جی سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا اس مفتی کو اور انہوں نے نکار کی علم غیب کا سب کو معلوم ہے در میرے آریے میں سب کو آپ پریشان مدیو اس مفتی کا فوٹو اس مفتی کا نمبر دیکھئیے بس